تین سال پہلے آئی دو ہزار بیس میں حرشن میتبر ادھارت اوٹیٹی سیریز سکیم نینٹنٹیٹو چاتر ہم لوگوں نے دیکھی ہی ہے اسی طرح اس سال آئی اوٹیٹی سیریز سکیم ٹو تھوزنٹری جو ادھارت ہے عبدالکریم تیلگی پر اسی کے لیڈ ایکٹر گگن دیو ریار کوئی نئے چہرے نہیں ہے اب بینے جگت میں بلکہ تھیٹر کے جانے مانے ایکٹروں میں شمار ہیں کیسی رہی ہے اب تک گگن دیو ریار کی جننی ایک نظر ان کی کہانی پر ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا گگن دیو ریار کی کہانی آج سے چرتالیس سال پہلے شروع ہوئی تھی سولہ اگس انیس سو اسی کو پنجاب کے شہر پتھان کوٹ سے تعلقات رکھنے والے گگن دیو ریار کو ایکٹنگ کا چاو اپنے فادر سے ویراست میں ملا ہے ان کے فادر خود ایکٹنگ میں اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے لیکن بہت سے ایسے کارن رہے جس کی وجہ سے وہے نہیں کر سکے اس لئے ایکٹنگ میں گگن کا انٹرس بچپن سے ہی تھا وہ جب ماتر سولہ سال کے تھے تب ان کے فادر نے انہیں مومبائی چیمبور میں موجود اشوک کمار ایکیڈمی جان کروائی ان کے دو مہینے کے سمر پروگرام میں گگن نے اپنی سکولنگ مومبائی سے کری ہے اور اپنی گریجویشن روپارل کالج ماتوں گا سے اپنے کالج کے ہی دنوں سے وہے تھیٹر سے جڑ گئے تھے ان کے کالج میں ایسا کوئی بھی تھیٹر ایونٹ نہیں ہوتا تھا جس کا وہے حصہ نہ بنے ہو کالج ختم ہونے کے کچھ سمیں بعد ہی وہے حصہ بنے اندھا یوگ تھیٹر ڈراما کا گگن نے اپنے ایک انٹریویو کے دوران بتایا تھا کہ ایک بار انہیں پلے کے دوران دامنی مووی کا ڈائیلوگ دیا گیا تاریخ پہ تاریخ جس کو لے کر وہاں موجود جج نے انہیں سمجھایا کہ تھیٹر میں پرفارم کرنا کسی بھی ڈائیلوگ کو الگ طریقے سے ہوتا ہے جیسا موویز میں کیا جاتا ہے جس کو لے کر وہے سمجھ گئے تھے کہ موویز سے زیادہ ایکٹنگ کرنا وہے تھیٹر میں انجوئے کرتے ہیں وہے یہ بھی مانتے ہیں کہ کئی ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر کے ان کے پلے کا حصہ رہ کر اچھے سے سمجھا ہے کہ انہیں کسی کریکٹر کو جسے وہے پلے کرنے والے ہیں اسے آڈینس کے نظرے سے نہیں بلکہ ایک الگ انسان کی طرح ایک الگ سوچ پرسنالٹی کی طرح دیکھنا چاہیے اگر وہے اس پرسپیکٹیو کو نہیں ڈیولپ کر پاتے تو آج جو عبدالکریم تیلگی کا رول پلے کرنے کا موقع ملا ہے وہے اسے اس مقام تک وہے آج پلے کر پائے ہیں گگن تیٹر جگل سے پچھلے پندرہ سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر پلے اینڈ ڈراما کے ساتھ اپنے سکلز اور ٹیلنٹ کو لگتار نکھارتے جا رہے ہیں اپنے پورے کریئر کے دوران وہے ایسے کئی تیٹر ڈراما اینڈ پلے کا حصہ رہ چکے ہیں جس کے کارن وہے اپنی پہچان بنانے میں کچھ حد تک کامیاب رہے ہیں جیسے راوان لیلا سٹوریز اینہ سانگ اوکے ٹاٹا بائے بائے باغی ال بیلے ڈیٹیکٹیو نو دو گیارہ اینڈ حد کر دی آپ نے ساتھی وہے نوازے بھی جا چکے ہیں میٹا اوارڈ سے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے خطاب سے سال دوہزہ چودہ میں ان کے دوارہ کیے گئے ابھینے کے کارن تھیٹر پلے پیا بہ روپیا میں جس میں انہوں نے سر ٹو بی بیلچ کا رول پلے کرا تھا پیا بہ روپیا ہندی اڈپشن ہے ویلیم شکسپیر کے لکھے کے ڈراما ٹویلتھ نائٹ کا گگن بالا جی ٹیلی فلمز کا بھی حصہ رہے ہیں ایز ڈائیلوگ رائٹر اینڈ کریٹیو ہیڈ کے روپ میں جس میں ان کا بہت ایمپورٹنڈ رول رہا ہے ٹی وی سیریل کا ویانجلی کیسا یہ پیار ہے اینڈ کیا کہے جیسے ٹی وی شوز میں ساتھی گگن نے کئی ڈیلی سوپس کے ٹائٹل ٹریکس بھی لکھے ہیں اور کمپوز بھی کرے ہیں گگن نے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو موویز میں کرا سال دوزہ چودہ میں مووی سنسلک ریئر ایف ایم سے جس میں گگن نے جواہر نام سے رول پلے کرا تھا جس کے بعد دو ہزار پندرہ میں وہے نظر آئے ویب سیریز نوٹ فٹ میں دس اپیسوڈز کی رہی اس ویب سیریز میں گگن رونک نام کے کریکٹر میں نظر آئے اس کے بعد سال دوہزار انیس میں آئی لیٹ سوشان سنگ راجپوت کی مووی سونچریہ میں گگن لیٹ سوشان سنگ راجپوت کے ساتھ سکرین شیئر کرتے دکھے لیکن مووی آڈینس کے من میں اپنی چھاپ چھوڑ پانے میں ارسمنت رہی تھی جس کے بعد وہے حصہ رہے دوہزار بیس میں آئی ویب سیریز ارسوٹیبل بوئی کا جس میں وہے کئی نامی ایکٹروں کے ساتھ دکھے جیسے تببو رام کپور رنیویر شوری اینڈ کل بوشن کھر بندہ انڈین امریکن مووی میکر میرا نائر جنہوں نے اسوٹیبل بوئی بھی ڈیلٹ کری ہے انہوں نے گگن کو امریکہ نیویوک کے تھییٹرز میں پرفارم ہوئے ان کے تھییٹر ڈراما مونسون ویڈنگ میں بھی کاسٹ کرا تھا جس کو لے کر امریکی واشنڈن پوس نے بھی گگن کی پشنسہ کی تھی سکیم 2003 میں کاسٹ ہونے کے بعد گگن کے رول کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہے ایک کریکٹر کو صرف پلے ہی نہیں کرتے وہے اسے جیتے ہیں گگن نے عبدالکریم تیلگی کی طرح دکھنے کے لیے قریب 18 کلو ویڈ گین کرا ہے گگن یہ بھی کہتے ہیں کہ وہے کسی کریکٹر کو صرف دیکھ کر نہیں سمجھ پاتے اس کو پلے کرنے کے لیے انہیں اس کی باڈی لینگویج اور اس کی وے آف سپیکنگ کو بھی جاننا پڑتا ہے تاکہ وہے اس کریکٹر کو اندر سے فیل کر کے اسے اس مقام تک لے جا سکتے ہیں جس سے لگے کہ وہے خود ہی وہے انسان ہیں گگن کی ریل ایف ایکٹنگ نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے وہے سال 2013 میں پسٹیجیس وینوڈ دوشی فیلوشوی اوارٹس میں بھی نوازے گئے تھے ینگ تھییٹر پروفیشنز کے خطاب سے میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرنے والے گگن نے اپنی پہچان صرف اپنے دم پر بنائی ہے اور وہے آج کی یوہ جنریشن کے لیے ایک اچھے اگزامپل ہے کی لگاتر اپنے آپ کو نکھارتے رہنا چاہیے اپنے کام میں دھنیواد ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا جرور ساتھی ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریے